کل چار امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بازی کون لے کر جاتا ہے کون جیتا ہے اور کس کو جو ہیں وہ شکست ہوتی ہے اگر ہم یہاں پر بات کریں اس شیخ اپورا کی صورتحال کی تو ہمایت ساتھ یہاں وہاں کے سینئر جنرلسٹ ہمایت ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ بشن صاحب یہ کچھیں بتائیں کہ شیخ اپورا میں جو لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں وہ نظریاتی طور پر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یا وہاں پر شخصیت کا ووٹ ہے بھئی اگر ہم اس حلقے کی بات کریں نا تو یہ رانہ تنویر حسین صاحب کا حلقہ ہے تو یہاں پر شخصیت کا ووٹ بھی کاسٹ ہوتا ہے کیونکہ آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ رانہ تنویر حسین کے حلقہ سے کسی اور نے بازی کام ملی ہے اور ان کی ایک اچھی اپنے علاقے میں ورث ہے اور جب یہ عام انتخابات ہوئے تھے اس وقت رانہ تنویر حسین این نے ایک سو چودہ اور پی پی ایک سو انتالیس دونوں سیٹوں سے جیتے تھے پھر انہوں نے پی پی کی سیٹ سے ریزائم کیا جہاں پر دوبارہ الیکشن کروائے گئے چار اپریل کوئی تنگ تو اس الیکشن پر ان کے بھائی رانہ افضال حسین جیتے پھر ان کے انتقال کے بعد اب یہ دوبارہ انتخابات ہو رہے ہیں تو اس میں بھی ان کی ورث بڑی ہے لیکن یہاں پر ایک نا اور دلچسپ بات ہے جو کہ سب میں تشویش پائی جا رہی ہے اس حلقے کی عوام میں کہ آپ دیکھیں کیا بنتا ہے کہ مسلم لگنون کے نا ایک بڑے پرانے کارکن اور ہمیشہ الیکشن لڑتے آئے ہیں میاں عبدال روف جو کہ اس علاقے کے بڑی اچھی شخصیت ہے خاصی شخصیت مانی جاتی ہے مسلم لگنون کے حوالے سے بھی ان کا ووٹر بینک بھی اچھا ہے تو اب چونکہ انہیں مسلم لگنون سے سیٹ نہیں ملی ایکشن کے لیے ٹکٹ نہیں ملی تو اب وہ ازاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہیں وہ لڑ رہے ہیں تو اب یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ آیا کہ وہ امپیکٹ کرتا ہے کوئی اس کا اثر پڑتا ہے مسلم لگنون کے ووٹر بینک پہ اور یہ بھی بات دیکھنے میں آ رہی ہے پیشنگو یہاں کی جا رہی ہیں کیا سرائی ہیں کی جا رہی ہیں کہ اس بار جو بھی بندہ کینڈیٹ جیتے گا وہ زیادہ لیڑ سے نہیں جیتے گا اس کی لیڑ کم ہوگی اس بارے میں نا کیونکہ جو وہاں کے رہیشی جو ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ وہاں پہ مسلم لگنون کا ہولڈ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے اور میں اس علاقے میں گیا بھی وہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہاں پہ رانہ بیرادری جو ہے اپنا کافی ووٹ بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کے کافی اچھے تعلقات ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہاں پر ووٹ جیسے میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ شخصیت کا ووٹ ہے یا پھر لوگ نظریاتی طور پر کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں شہرکورہ کی عوام جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے کل جو ہے وہ کس کو ووٹ دینے جا رہی ہے بھئی اگر شہرکورہ کی عوام کی بات کریں ہم تو شہرکورہ کی عوام میں نظریاتی ووٹ بھی ہیں شہرکورہ میں جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے لیکن جو ان کے حلقے کے ہم سپیسیفک بات کر رہے ہیں پی پی ایک سو انتار ہونے جا رہا ہے اس میں شخصیت کا ووٹ بڑا میٹر کرتا ہے یہ مسلم لنگ نون کا گڑھ ہے کیونکہ رانہ تنویر حسین یہ ایک زیادہ دہا دہات پر مجتمع علاقہ ہے جی بالکل اسی طرح ہاں تو رانہ تنویر حسین خود بھی اس شعبے سے بابستہ ہیں تو ان کی جو نہ معاملات تو ان لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں گوڈ افیرز ہم لوگوں کے ساتھ تو اس بحافتے بھی جو نہ ان کو ہمیشہ سے پریورٹی ملتی آ رہی ہے ہمیشہ سے وہ وین کرتے آ رہے ہیں تو لیکن پی ٹی آئی کا بھی وہاں پہ کچھ عرصے سے کچھ کافی لوگ جو دڑے باز اپنا دڑا چھوڑ کے منتقل ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں وہاں پہ اس وجہ سے جو نہ پی ٹی آئی کی ووٹ بینکنگ بھی ریٹنگ جو بڑی ہے تو اسی لیے جو نہ وہ یہ کیاس رہی ہے کہ جو بندہ بھی جیتے گا بھی کرے گا نا وہ زیرا لیڈ سے نہیں ہوگا بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے اور یہ کانٹے دار جو مین مقابلہ ہے نا پی ٹی آئی کے جو حمایت جہافتہ آزاد امید ہوا رہے ہیں نا جو اجاز حسین بٹی صاحب اور رانا تہار اقبال ان دونوں میں مین ہے لیکن تہار اقبال کو بیٹ کریں گے میاں عبدہ روف بہت سارے جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس وقت میڈیا پہ اس طرح سے نہیں ہے نیشنل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں ہیں میں نے بھی کچھ ڈیٹیلز جو آپ نے میرے ساتھ شیئر کی وہ میں اپنے ناظرین جو ہم تک پہنچا رہا تھا اصل چیز یہ ہے کہ عوام دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا سوچ رہی ہے کہ یہاں پہ جو اس حلکے کے جو مسائل ہیں وہ آپ مجھے بتائے کہ کیون کون سے مسائل ہیں اس حلکے کے جو بنیادی مسائل تھے جو آئے تک حل نہیں ہو سکے اور عوام جو ہے وہ کس کیا عبیدے لگائے بیٹھیں اپنے منتخب ہونے والے حکمدانوں سے اس حلکے کے ساتھ ساتھ مسائل جو ہیں یہ ہر جگہ پہ چلتے ہیں جیسے یہ ٹوٹی سڑکیں تلیم کا فقدان تلیمی مسائل صحیحت کے مسائل یہ معاملات تو جو نا یہ اس علاقے میں کیونکہ یہ زیادہ دہی علاقہ ہے شرط پس شریف ہو گیا کیوپرا کا علاقہ ہو گیا فروز والا کا علاقہ ہو گیا یہ ساری دہی علاقے پسماندہ علاقے ہیں تو یہاں پر ان لوگوں کو صحیحت کے مسائل اور ایڈوکیشن کے مسائل اور اس کے علاوہ جو نا اپنے روز میں آپ کو جو نا زندگی کے معاملات زندگی ہیں جو معاشی مسائل ہم لوگوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں تو ان کے لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں نانا تنویر حسین ایک مضبوط کا انڈریٹ ہے ان کے لیے آواز بنتے ہیں وہ نیوٹرل ہو کے دیتے ہیں لیکن میں خود وزاتے خود میں نے وہ علاقہ سارا جا کے دیکھا ہے میں نے وہاں کے سارے معاملات دیکھیں وہاں پہ واقعی ہی میں کوئی شک نہیں مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ کافی پڑڑا جو ہے وہاں پہ بھاری ہے اچھا یہ مجھے بتایا کہ آپ کو بتاؤں بیسک ریزن رانا تنویر حسین ہے ہاں ہم صحابی ہیں ہم نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں ہماری کوئی پارٹی نہیں ہوتی جو رانا صاحب ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ملن سار ہیں ملن ساری ان کی ان کے معاملات لوگوں کے ساتھ میل جھول یہ بڑا چیز میٹر کرتی ہے لیکن اگر اس کے مقابل ہم شکرہ کی بات کریں تو یہاں پر جو نا وہ پیٹی آئی کا ووٹ بینک زیادہ ہے پیٹی آئی بڑی لیڈ سے اگر یہاں پہ اگر الیکشن شکرہ کی حلقہ میں ہوتے تو پیٹی آئی کا جو نا وہ اکثریت ہونی تھی اس کے ملوال کیا جو نا تھا اس کی اکثریت ہونی تھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ دہی جو علاقے ہوتے ہیں دیاتی جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ووٹ بینک نظریاتی نہیں بلکہ شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے اور جو پی پی ایک سو انتاریس میں جو کل ہونے والے انتخابات ہیں یہ زیادہ دہی علاقوں پر علاقے مشتمل ہیں جو یہ پورا ہلکہ ہے کل ایک سو اٹھائیس بتایا جا رہے ہیں ران صاحب پولنگ سیشنز قائم کیے گئے ہیں جی جی بالکل ایک سو چوبیس پولنگ سیشنز قائم کیے گئے جیسے آپ بات کر رہے تھے ابھی آپ کے دہی علاقے میں شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے تو ابھی ہمارے یہاں جو جھبران کا علاقہ ککڑ گل رفان سردار رفان ڈوگر وہاں سے ہوتے آ رہے ہیں سلسطہ تین بار تو وہ شخصیت کا ووٹ تھا لیکن چونکہ اب وہ نظریاتی ووٹ میں تبدیل ہو گیا لوگوں نے اپنے مائن کے مطابق ووٹ کاسٹ کیا تو اس بار ان میں بڑی بری شکست ہوئی ہے جو پی ٹی اے کی احمیدوار تھے خورم نبرمائی تھے ان کے مددے مقابل ہوئے بین کر گئے تو یہ بات ہے کہ کہیں پرشتیت کا ووٹ ہوتا ہے لیکن اس حلقے کے لوگوں کے مسائل ہیں حال نہیں ہو رہے تھے اس علاقے کی ٹوٹی ہوئی روڈ سڑکیں حسبتال کا ناقص انتظامات ایڈیوکیشن کے ناقص انتظامات لوگوں نے تین دفعہ بیئر کیا ان کو کینڈیٹ بنا کر لیکن لوگوں کی اب رائے ہے کہ نیسٹ ہم کبھی بھی انشاءاللہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں صاحب میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اب کسی جماعت کو یا کسی سیاسی جماعت کو لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں بلکہ نہ ہی کہ اگر ایک امید بار اب وہ دور چلا گیا وہ پرانہ دور عطم ہوا کرتا تھا جہاں لوگ اس طرح کی چیزوں دیکھتے تھے لیکن اب لوگ دیکھتے ہیں کام اگر کام نہیں ہے ایک بندہ کرتا تو لوگ اسے دوبارہ ووٹ نہیں دیتے پہلے یہ چیز نہیں تھی ابھی جو ہمارے ہمارے جو پرانے نظریات کی لوگ ہیں وہ ابھی تک بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں جی ووٹ اس فلاں پارٹی کا ہم ابھی اس پارٹی کا نام نہیں لیں گے پورٹ فلاں پارٹی کا لیکن ان کی جو نیو جنریشن ہے نا آگے سے ان کے ساتھ ہی ان کے بڑوں کے اختلافات ہو رہے ہیں ان کے چھوٹے جو نیو جنریشن جو ہے جن کو شہو ہو رہا ہے جو اپنے مائنڈ کو سوچتے ہیں جو اپنے حقوق لینا جانتے ہیں جو معاشر پر سٹڈی کرتے ہیں ان لوگوں میں نظریات بڑھا چکے ہیں جو باتی دو امید بار ہیں لیکن اس میں آپ نے یہ بتایا کہ جو باقی دو امید بار ہیں ان کی صورتحال کیا ہے بھائی اب تحریک ہے اگر امید بار کی بات کریں تو ان کو ووٹ کاسٹ ہوگا ان کی جماعت کے لئے ہاتھ سے جتنی جماعت ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے نون لگ میں شموریت کریں گے نون لگ کو ووٹ کاسٹ کریں گے کچھ پی ٹی آئی کے جو حمید جا آفتر امید بار ان کو کاسٹ کریں گے لیکن یہ تو بیسیک جو چیز ہے نا جو تو نون لگ کے مضبوط کارکونہ یا جو ان کے سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں وہ نون لگ کو ہی کاسٹ کریں گے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کاسٹ کریں گے کانٹے دار مقابلہ ان دونوں میں متوقع ہے اور تحریک اللہ بیگ کی بات میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ لوگ جو جماعت کے لئے ہاتھ سے ووٹا وہ کاسٹ کریں گے اس کے علاوہ جو میاں عبد الروخ جو کے ازاد میدوار ہیں